اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی دن ہے آج جمعہ کا تاریخ پانچ اگست اور چھ مہارہ میں آن صبح چار بج اٹھے اور بہت جو چھو خور سے کپڑے دھولی ہے عموما ہم فرائیڈے والے دن میری امی بھی خاص کر کہا کرتی تھی ہم کپڑے واشنگ ڈیپ کلیننگ وغیرہ میں نہیں جاتے تھے اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس دن کے لیے اس دن کو جو پورا ویک کتنی اچھی پڑھائی نہیں کی ہوتی تو اس دن میں بہت سے صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں پڑھنے والی تو پھر نہیں امی کہتے ہوتی تھی کہ نہ لگایا کریں مشین وغیرہ چلے خیر وہ بھی کر لی میں نے کچن میں آئی ہوں دودھ بوائل کرنے اور ہم آج جی کے لیے چائے بنائی تھی تو سوچا آج خود بھی پی لوں اور اب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا رات نا ویسے لائٹیں بھی بہت تنگ کیا ہوتا اب مسلسل تین تین گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے اور ایک گھنٹے کی نہیں مطلب جاتی تو جب بھی جاتی تین گھنٹے کے بعد لائٹ آتی ہے پتہ نہیں کیوں یا ہمارے ایریے میں یہ سب طرف ہے پتہ نہیں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کیا کہا لائک بریٹ بھی نہیں تھی رس بھی نہیں تھے تو بسکٹس ملے تو میں نے اور ہم آج ہی نے چائے کے ساتھ بسکٹس لے لیے اور چائے بنائی بنائی میں سوچی تھی کہ میں اب ان کپ جو ہیں ان سے بہت فیٹ اپ ہو گئی ہوں اور یہ ٹوٹ بھی نہیں رہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ بس اپنا کپ چینج کر لیے جائیں بہت ٹائم جو ہے وہ ان کپوں کو یوز کر لیے اچھا جی اب ایک چائے کے اوپر جھاگ آئی ہے ٹھیک ہے اور ایک چائے کے اوپر نہیں آئے گی کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ریزن ہے اس پہ کیوں آئی اور اس پہ کیوں نہیں آئی دیکھتے ہیں تو کوئی بتائے تو دیکھتے ہیں اچھا پھر میں بعد میں بتاؤں گی خیر جی تو بس یہ بناتے بناتے اور سوچتے سوچتے جو تھا وہ پھر میں باہر آ گئی اور کپے دھوکے فری ہو چکی تھی اور باہر آئی ہوں تو پھر پاپی کو بتا رہی ہوں کہ پانی بھی بوائل کر لیا دودھ بھی بوائل کر لیا وہ تو جب بیل ہوئی دیکھول آدمی آیا تو پتا چلا کہ بھارش بھی شروع ہو گئی اور کپے اتارو بھگو اور کہہ رہی ہوں کہ سمیل آ رہی ہے کتنی گندی سمیل آ رہی ہے تو ایک دم سے چیخ ماری کے یاد آیا کہ یہ تو کسی اور کی نہیں اپنی ہی کارستانی ہے اور ساتھ ہوں باہر نکل کر پتا چلا بھارش بھی تھی اور کپڑے بھی اتار لیے تو بھابی نے کہا کہ جو ضائع ہو گیا اس پر افسوس نہ کرو اچھا ہوا جو بھی ہوا پھر جناب کھانا آ گیا جو آج ہم نے اللہ کے نام کا شیئر کرنا تھا بس پھر جلدی جلدی ہم نے بنائی سب سے پہلے جو تھا نا وہ ہمسائیوں کی پلٹے ایکچلی میں نے بھائی سے کہا تھا کہ میں نے گرولے چاول بنا کرنا بانٹنے ہیں تو پھر بھائی نے کہا کہ ایسا کرو آپ نا کچھ ہمسائیوں میں میں نے کہا میں شیئر کروں گی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کر لو کہ دیکھ وغیرہ بنوالیتے ہیں تو زیادہ مقدار میں شیئر کر لیں گے نا باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور رسک میں برکتہ فرمائے آمین دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف سے اطاق کیا رسک میں سے دوسرے بہن بھائیوں ہمسائیوں اور غریبوں کے ساتھ شیئر کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین بس جی بن گئی تھیں یہاں پہ پلیٹس ویسے تو ہم بوکسز کر لیتے ہیں تو بوکسز اس مرد پہ ہمارے پاس کم تھے تو پھر ہم نے کہا اچھا چلے جہاں جہاں پلیٹس نہیں جا سکتی ہیں تو بوکسز وہاں کے لیے بنا لیتے ہیں اور ہماری پچھلی گلی میں ہمارے میری ابو کی ممانی بھی ہیں چلے وہاں پہ بوکسز وغیرہ بھیج دیتے ہیں اور ان کے بنا آئے ہیں خیر ان کے گھر بھی اتنی بگ نیوز آئی ہے کہ میری کزن اور ویسے تو ہم میری سیم ایج ہیں لیکن ان کے گھر چودہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے چودہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے دیر نہیں اور میوس نہیں ہونا چاہیے تو بہت خوشی ہوئی ویڈیوز دیکھتی تھی آپ مجھے پتہ نہیں کہ دیکھتی ہیں کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں فرمائیں سب کے لئے اور یہاں بھائی 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 جو ہے وہ بس بولتے بلاتے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گئے ہیں اور دودھ دوبارہ سے آیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بائل ہونا رکھا ہے اور اب جو ہے نا وہ دودھ چولہ بھی صاف کرنے والا تھا فارغ ہو گئے تھے بانٹ کے سارا کچھ کر کے تو پھر میں نے کہا چلیں آپ جو ہے وہ چولہ بھی صاف کرتے ہیں چولہ صاف کرنے کے بعد باہر آئی ہوں آمنہ کا سپارا ٹائم ہے اور آمنہ کا ایز ایجل موڈ اوف ہو گیا ہے کیا ہوتا ہے کہ آمنہ کہتی ہیں پہلے انیکہ جائے اور انیکہ پہلے اس لینے جاتی کہ اگر میں جاؤں تو پھر آمنہ بہت دیر سے آتی ہے آمنہ کہتی ہیں مجھے انیکہ کے ساتھ سپارا نہیں پڑھنا کیونکہ یہ بہت لاؤڈ پڑھتی ہیں اور میں ڈسٹرب ہوتی ہوں بس یہ ان دونوں کے جی آپس میں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں اور میں آمنہ کو میں نہ آ رہی تھی کہ چلیں آپ چلی جائیں کوئی بات نہیں انیکہ آپ کے ٹین منٹس کے بعد آئیں گی تو بس جی یہ ان کی لرائی ہے اور انیکہ کو کہتا ہے کہ یہ جائے اور میں فوراں سے پیچھے سے بھاگوں خیر جی تو بہت شرارتی ہیں ماشاءاللہ تو اب یہ انیکہ بھی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ہم رات میں چلے گئی تھے اور اسی طرح سے جو تھا وہ ہمارا پانچ اگست جمعہ کا دن گزرا اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے تو آپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس دن کو شیئر اور ویڈیو کرتے ہوں یہی پہ انڈ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ حافظ